ہماری چھوٹی چھوٹی گھتیاں جو ہیں وہ لانت کا سبب سکتی ہیں جو کس سوئرے اٹھ کر بلند آواز سے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے لانت پرسود کی جائے گی اس کے لیے اگر ہاری دکھے اندر ہی ہے ہم اس لیے پہنے تک لوگ سو سکیں لوگ کچھ ہوں گے کہ دیکھو باکی لیے دعا کر رہا ہے لیکن ایسی دعا جب وہ آپ کے لیے لانت کا سبب بن سکتی ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ہوت بڑے نقصان کا سبب جائے وہ بن سکتی ہیں اب لانت اور برکت کنٹینیزنی بائیبل کے اندر جائے ہم ان کا ذکر جیسے دیکھتے ہیں امسال کی کتاب اس کا گیرہ باب امسال کی کتاب اس کا گیرہ باب اور اس کی نو ایک پڑھیں گے جی بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے آپ کے الفاظ جہاں وہ آپ کے پڑوسی کے لیے جہاں وہ نقصان کا بیس ہو سکتے ہیں اگر وہ الفاظ صحیح طریق سیمبل ہے بعض اوقات لوگ جہاں وہ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہماری انڈوئیر لائف کی بات نہیں ہو رہی ہے لانت اور برکت جہاں یہ ہماری ذاتی طور پر خاندانی طور پر بعض اوقات پورے پورے خاندان جہاں وہ لانت کے مطاعت ہوتے ہیں پوری پوری کمیونٹی پورا پورا بڑک پوری پوری قوم لانت کے مطاعت ہوتے ہیں ایک دم ات جاتے ہیں پھر ایک بہن نیچے پھر اوپر پھر بیچے میرے خیال میں پاکستان اس کی بہت اچھی مثال ہے کبھی بھی وہ اپنی جگہ پہ بھک نہیں سکا ایٹم بم بھی بنا لے کوئی بات نہیں ہے مشکل نہیں ہے لیکن ہائیس پہ پہنچ کے ایک سکن در پھر نیچے جاتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر جاتا ہے پھر گرتا ہے کون جو ہے وہ لانت کے مطاعت ہو سکتی ہیں ہماری فیملی لانت کے مطاعت ہو سکتی ہیں ہمارے الفاظ جو ہیں بولے ہوئے نمبر ایک ہمارے بولے ہوئے الفاظ جیسے پروسی کے لیے بھائی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں یہ لانت کا سبب ہمارے خود کے لیے بن سکتا ہے تو پہلی بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو کھنوے کرنے کا لانت جو ہے دوسروں تک منتقل کرنے کا وہ ایک سریعہ ہے وہ ہے الفاظ ہمارے بولے ہوئے الفاظ دوسرا ہے لکھے الفاظ اور دوسرا ایسا طریقہ جس میں کوئی میٹیر استعمال کیا جائے کوئی چیز استعمال کی جائے اشائر آمانی کے اندر روٹی اور شیرہ دونوں جو ہیں وہ بھرت کا ایک وسیلہ ہے پہلا کرتی ہوں اس کا دسوں باب اور غالبا اس کی دس ساتھ ہے پہلا کرتی ہوں دس باب وہ برکت کا پیالا جو پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں بس وہ برکت کا پیالا اس کا مطلب ہے کہ پیالا جو ہے وہ ایک برکت کا چینل ہے ایک ذریعہ ہے وہ برکت کا پیالا خدا خدا کی کلام میں لکھا اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو تم کو بلائے اور وہ اس کیلئے کیا کریں تیل برکت اس کیلئے دعا کریں یہاں پہ آپ کی شفا کا آپ کی برکت کا چینل کیا ہے تیل کوئی میٹریل چیزیں سے سکتی ہے جو آپ کی برکت کا جو ہے وہ وسیلہ بن سکتی ہے اور ایک ذریعہ کیسی طرح سے بہت ساری میٹریل چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے لعنت کا سبب بن سکتی ہے اور لوگ جو ہیں بعض وقت مختلف قسم کے میٹریل مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو لعنت کرنے کے لئے استعمار کرتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ اس کے پیچھے کتنی بڑی پاور ہے ہم دلے اس قدام کے کلام میں سکھیں گے بعض وقت ہمارے دل میں ابھی بہت سارے شاہد آپ لوگوں کے دل میں خیال آ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کیسے کوئی یہ کر سکتا ہے لیکن بائبل اس بات کی گواہ ہے اور بائبل اس بات کا سب دیتی ہے یہاں پہ خداون کے کلام کے اندر ہمیں جو پتہ چکا ہے کہ کس طرح سے لعنت اور برت یہ دونوں شنر کا کام کی ہیں پھر ہمیں بولے ہوئے الفاظ دل سے یا زبان سے بولے ہوئے الفاظ امسال کی کتاب میں ایک اور حوالہ دیکھیں گے امسال کی کتاب میں ہی اور اس کا بارویں باب اور اس کی ٹھارمیت بے دامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھتی ہیں لیکن دانشمن کی زبان صحت ہے یہاں پہ دیکھیں باپر اس بات کی طرف سے ہماری طور پر لگ گئی ہے کہ بے دامل بولنے والے کی باتیں وہ آپ کے لئے ایک تلوار کا کام کرتی ہے وہ آپ کو چھج سکتی ہیں آپ کو ہلاک کر سکتی ہیں آپ کے لئے پرابلم بیدا کر سکتی ہیں لیکن ایک اچھی زبان جو ہے وہ ماری لیے خوشی کا باعث پر سکتی ہے بے دامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھتی ہیں لیکن دانشمن کی زبان سیف بکش ہے اس لئے کہ اچھے لازم جب آپ نے زبان سے بولتے ہیں اچھے لازم آپ رکھتے ہیں تو وہ دوسروں کے لئے باعث سکتی ہیں وہ ہوتے ہیں امسال پندرہ باب کی چوتھی عیت سیف بکش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کجگوئی روح کی شکست کی کا باعث ہے سیف بکش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کجگوئی جب اس کو ٹیڑے طور پر استعمال کیا جائے غلط استعمال کیا جائے یہ ہماری روح اور دوسروں کی روح کی شکست کی کا باعث بن سکتی ہے اس کو توڑ پھوڑ سکتی ہے اس کو خراب کر سکتی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے پریز دار تو اب دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں پہلی بات یہا ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ برکت الفاظ بولے ہوئے الفاظ لکھے ہوئے الفاظ جیسے خدا کا کلام ہے ان الفاظ کے وسیلہ سے جو ہے یہ برکت دوسروں تک جو ہے وہ منتقل سکتے ہیں پریز دار اب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام سے کہ اگر کوئی شخص یا وہ کس طرح سے پہچاند سکتے ہیں کہ وہ لانت کے مطابق ہے یا لانت اس کی زندگی میں کام کر یا بعض کاتھ ہم ڈرتے ہیں یا یہ لفظ ہے ہم بڑا شرم محسوس کرتے ہیں یہ لفظ سن کہ یار میرے اوپر لانت ہے یار میں لانت میری زندگی میں کام کر رہی ہے لیکن ہم بڑی دلیری کی سب تو خبکیں تاکہ اس سے چھوٹا پاس لیں مجھے سوچیں کہ یہ بڑا لفظ ہے آپ کے لئے یہ بغیر آپ کے جانے بغیر آپ کے سوچے سمجھیں یہ آپ کی زندگی میں کام کر سکتی ہے اور اگر ہم پراپر طریقے سے خدا کے کلام کے مطابق اس کو دور کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لئے آپ کی زندگی سے دور ہو جاتی ہے میں کسی اور شخص کی بات کر سے پیلے میں اپنی خود کی آپ کو گوہ دینا چاہتا ہوں میرے گئی ہے کہ میری زندگی آلموسٹ پچ پن سال یا ساٹھ سال تک خدا ان کی خدمت کرتے رہے پاسٹر تھے وہ اور لیکن میری زندگی جو ہے وہ اس میں ہمیشہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن جو ہے ہمیشہ آیا تھا میں نے مسیح کو بھی قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود مسیح کو قبول کرنے بعد بھی میری زندگی ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی مجھے روپیت ایسی کی کمی پرویمز مجھے مانگے وہ ترسلی مشہاتی لیکن کے کلام کے میری زندگی میں بہت ساری لانتیں کام کر رہی ہیں اور یہ لانتیں بڑے پارفل طریقے سے کام کر رہی ہیں میں نے خداوند کے کلام کے مطابق ان تمام لانتوں کو اپنے زندگی سے نکالا اپنے خاندان کی زندگی سے نکالا اپنے بچوں کی زندگی سے نکالا اپنے ساتھ کی زندگی سے نکالا اور اس کے بعد بر تمام پروسس کمپل ہو گیا اس کے بعد بر زندگی میں ایک نئی تک دیلی شروع خداوند ایک نئے طریقے سے ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کی زراسہ بھی ہمیں خوف ہوتا ہے ہم فوری طور پر اس کے اسے بلوک کرتے ہیں پروز کرتے ہیں دور کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے ہماری زندگی میں داخل نہ ہو سکے اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل کے مطابق نہیں اور سے نہیں یا ہمارے اپنے خیالات اپنی سوچیں نہیں ہیں بلکہ بائبل کے مطابق جو ہے وہ کونسی علامات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے میں پتا چلتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں نانک کام کر رہی ہے سب سے پہلے کوئی بھی ایسی بیماری یا اس کی علامت جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دماغ سے ہوگا کیسے پاغل ہو ہر وقت دماغ حاملی کرتا ہے سوچیں پریشان ایسی کوئی بیماری یا عامت جس کا تعلق ہمارے دماغ یہ ہمارا جو دماغ ہے یہ ہماری ہماری مین ہمارے کرکٹر جو ہے وہ اس کے اندر بند ہے دب اس کی دیواریں اس کی سگرد جو ہے وہ دیواریں جو بنی ہوئی ہیں اگر وہ دواریں گر جائیں یہ کلہ ہے یہ کلے کی دواریں ہوئی ہیں اور ہمارے پاس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب اس سے کیسے بچا جائے اگر ہمارے دماغ کے گرد بنی ہوئی دیواریں گری ہوئی ہیں تو انسان جو ہے بھر وقت جو ہے بھر وقت جایے موسیقی